ہلو ایوری وینڈ اسیس ایک نوان آپ دیکھ رہے ہیں سٹار نیون ایکسپریس تلنگانے کے وزیراعلا کیش اندریش شکر راؤ نے حیدراباد اور اسی قدراباد کے حدود میں رہائش پذیر غریب عوام کو خوشخبری دیتے ہوئے جیو نمبر اٹھاون اور انساٹ کے تحت نوٹری پر حاصل کردہ آراضیات کو باقاعدہ منانے میں مزید ایک ماہ توسی کرنے کا کیا اعلان کیش آر نے کہا کہ تمام تنازعات اور مسائل کو حل کرتے ہوئے حکومت حرونی حق پہنچاتے ہوئے انہیں پتہ کرے گی فراہم کانگریز کی جنرل سیکریٹری پریانکا گاندھی آٹھ مائی کو حیدراباد میں ایک جلسے عام سے کریں گی خطاب کانگریز کی جنرل سیکریٹری پریانکا گاندھی آٹھ مائی کو حیدراباد کا دورہ کریں گی یہاں وہ ریاست میں بیروزگاروں کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے جاری پارٹی کی مہم کے حصے کے طور پر جلسے سے خطاب کریں گی پریانکا گاندھی کناٹک سے حیدراباد پہنچیں گی آپ کو بتا دیں کہ پاڈوسی ریاست میں دس مائی کو انتخابات ہونے والے ہیں حیدراباد کے سرونگر میں پریانکا گاندھی کے جلسے کا احتمام کیا جائے گا اس کے لیے پارٹی کا ریاستی یونٹ سرگرم ہو گیا ہے اور انتدامات کا آخات کر دیا گیا ہے تلنگنہ کے وزیر آئی ٹی کے اٹیا نے کہا کہ یہ کومرس شعبہ ریاست میں تید رفتاری سے تراخی کر رہا ہے انہوں نے جلسے سنگارڈی میں فلیپ کارڈ کے سنڈر کا منگل کی صبح افتتح کیا وزیر موصوف نے بیگم پیٹ میں آئی ٹی سی کا قطیہ میں مناختہ پروگرام میں شرکت کی آئی ٹی کے پرنسپال سیکریٹری جیش رنجن فلیپ کارڈ کے سی او کالیان اور دیگر نے اس تقریب میں کی شرکت اس موقع پر وزیر موصوف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلیپ کارڈ کے ذریعے چالیس ہزار افراد کو براہ راست اور بلواستہ روزگار ملے گا انہوں نے کہا کہ ریاست تلنگانہ جو کرے گی ملک اس پر عمل کرے گا ورسک زون ٹاسپورس نے گلگنڈا علاقے میں ایک خوکہ پارلر پر چھاپا مارتے ہوئے دو افراد کو پکڑ لیا اور ان کے قبضے سے حقے کے پوٹس مختلف اقسام کے حقے کے فلیورز کوئلا، فلٹر، فائب، ہیٹر وغیرہ قبضے میں لے لیا تفصیلات کے مطابق دو مائی کو کمیشل کیٹاس فورس ویسٹ زون کی ٹیم نے عملے کے ساتھ مصدق اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے مرزا گارڈن فنکشن میں دی پان ہاؤز اینڈ مور کے نام سے بنائے گئے پارلر پچھاپا مارا جو کہ بڑا بادار گلگنڈا میں واقع ہے اور وہاں سے دو افراد کو گرفتار کر لیا جو پان ہاؤز اہاتے میں بغیر لائسنس کے غیر خارونی طور پر حقہ پالر چلا رہے تھے پولیس نے اس حلسلے میں ایک کیس کرتے ہوئے تیخیخات میں مصروف ہے نیشنلس کانگریس پارٹی یعنی انسی پی کے سربرا شرط پوار نے اپنے عہدے سے استفاہ دینے کا کیا اعلان جس کے بعد ریاست بھر میں پارٹی کارکونوں نے احتجاج کر کے ان سے استفاہ واپس لینے کا کیا مطالبہ ان کی سوانہ ہے عمری لوک ماجہ سنگتی جس میں ان کے سیاسی کریئر کے تعلق سے مختلف انکشافات کیے گئے ہیں کہ رسمی اجرا کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ میں انسی پی کے قومی شدر کے عہدے سے استفاہ دے رہا ہوں لیکن میں سیاست میں سرگرم رہوں گا نیز میں نے سیاست سے کنارہ کا شیختیار نہیں کی ہے تفصیلات کے مطابق ابھی تک اس بارے میں کوئی اعلان نہیں کیا گیا ہے کہ شرط پوار کی جگہ پارٹی سربراہ کون ہوگا کانگریس نے کناٹک میں آئندہ اسملی اتخابات کے لیے منگل کے روز اپنا انتقا بھی منشور کر دیا جاری جس میں ہندوت و تنظیم بجرنگدل اور اسلامی تنظیم پاپلر فرنٹ آف انڈیا جیسی تنظیموں پر پابندی لگانے کا کیا گیا وعدہ منشور میں کہا گیا ہے کہ کانگریس پارٹی ایسے افراد اور تنظیموں کے خلاف سخت اور فیصلہ کون کاروائی کرنے کے لیے پور عظم ہے جو ذات پات یا مذہب کی بنیاد پر برادریوں کے درمیان نفرت پھیلاتے ہیں منشور میں کہا گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خانون اور آئین سب سے مقدم ہیں اور بجرنگدل پی ایف آئی جیسی تنظیموں کے ذریعے اس کی خلاف فرضی نہیں کی جا سکتی یہ تنظیمیں اکثریتی یا اقلیتی برادریوں کے درمیان دشمنی یا نفرت کو فروغ دے رہے ہیں اگر پارٹی ریاست میں برسر اختیار آتی ہے تو وہ خانون کے مطابق فیصلہ کون کاروائی کرے گی جس میں ان پر پابندی آیت کرنا بھی ہے شامل خجرات ہائی کورٹ نے منگل کے روز موڈی سرنیم والے راہل گاندھی کے بیان پر زیلی عدالت کے ذریعے سنائی گئی صدا کے خلاف فرضی پر سمات کی ماددہ اس معاملے پر ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ رکھ لیا جسٹس حیمند پرچک تاتل کے بعد اس تعلق سے فیصلہ سنائیں گے حالانکہ موڈی سرنیم معاملے میں راہل گاندھی کو اوبری راحت دینے سے ہائی کورٹ نے کر دیا انکار حضر رہے کہ راہل گاندھی نے ہائی کورٹ میں عرضی داخل کر موڈی سرنیم سے جوئے تفسرے کے بعد ایک مجیرمانہ حتک عزتی معاملے میں سزا پر روک لگانے کا کیا مطالبہ جمعیت علمائن نے فلم دیک کرلہ اسٹوری کی نمائش کی خلاف سپریم کورٹ میں عرضی کی داخل جمعیت علمائن نے فلم دیک کرلہ اسٹوری کی سینما گھروں اور اوٹری پلیٹ فارمز پر نمائش کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی ہے عرضی نے جمعیت نے کہا کہ یہ فلم ہندوستان کے دو فرقوں میں نفرت اور دشمنی پیدا کر سکتی ہے لہذا اس کی نمائش روک کی جانی چاہیے اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے سترہ سالہ فلسطین نوجوان شہید متعدد زخمی اسرائیلی فوج نے ریاستی دشتگردی کے تعدہ واقعے میں سترہ سالہ فلسطین نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا اسرائیلی فوج کی معصوم اور نحتے فلسطینیوں کے خلاف ظلم و بربریت کا نارکنے والا سلسلہ جاری ہے بناہ گزین کیمپ پر آپریشن کی آر میں سترہ سالہ جبرائیل محمد کو شہید کر دیا گیا ریپورٹ کے مطابق خابض اسرائیلی فورسز نے فلسطین نوجوان کے سر میں گولی ماری اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے چھے افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جن میں سے تین فلسطینیوں کی حالت ہے تشویش ناک امریکی ریاست کلیفورنیا میں تیارہ گرنے سے تین افراد کی ہو گئے موت امریکہ میں جنوبی کلیفورنیا کے بگ بیئر سٹی میں ایک چھوٹا تیارہ گر کر تباہ ہونے سے تن لوگوں کی موت ہو گئی آئر وائٹرز کو خالی جگہ پر ایک چھوٹے تیارے کے حادثے کے لئے تلب کیا گیا بگ بیئر فائر ڈپارٹمنٹ نے بتایا ہے کہ مخامی وقت کے مطابق تو پہر دو بج کر دو منٹ پر حکام نے بتایا کہ تیارہ سہ پہر جنوبی کلیفورنیا کے بگ بیئر سٹی کے علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا جن میں تین افراد کی ہو گئی موت